زکیہ نے دوسری بار چائے گرم کرنے سے منع کر دیا اور غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی بس لانچ میں بیٹھی بڑھ بڑھا رہی ہوگی میں کیا کروں آخر کیسے اس کی بات مانوں دل نہیں مانتا میرا بھئیہ دور گاؤں میں بیٹھے کیسے کیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے میں سیدھے جا کر ان سے کہوں مجھے جائدات کا حصہ چاہیے کوئی بات ہوئی ذمہ داری تو کوئی اٹھائی نہیں اور حصہ مانگنے کھڑا ہو جاؤں کیسی عورت ہی یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یہاں آ رہا تھا بھئیہ مجھے رخصت کرتے وقت کیسے کپ کپ آ رہے تھے جیسے ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کیا جا رہا ہو مگر میں خوش تھا میری برسوں کی آرزو پوری ہو رہی تھی میں اپنی خوشی میں ان کے درد کو محسوس ہی نہیں کر سکا تھا مگر آج جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ جدائی کا درد میں نے بھی سہا ہے بس اس وقت مجھے اظہار کرنا نہ آیا ذکیہ تو میری زندگی میں بہت بعد میں آئی وہ بھی یہاں پڑھائی کے دوران دوستی کیسے ہوئی یہ پرانی بات تھی اب تو میری دو بیٹیوں کی ماں تھی ہماری دوستی اب ختم ہو چکی تھی ہمارے درمیان روز جھگڑے ہوتے ہنگا مارائی ہوتی اور بچیاں سہم سہم کر کونوں میں دھبک جاتی ان کے معصوم چہروں پر ایک خوف ایک بیچارگی ہوتی میں اور ذکیہ کبھی اس بات کی کوئی فکری نہیں کرتے تھے اس کا اسرار تھا کہ میں ہندوستان جا کر بھائیہ سے اپنے اببہ کی جائدات میں حصہ مانگوں اور میں جو اتنے عرصے میں بھائیہ کی خیریت کے لیے ایک فون نہ کر سکا اور اچانک کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت مجبور محسوس کرتا کتنے سارے خرچ مو پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہم دونوں ملازمت کرتے تھے مگر ہم نے اپنی ضرورتوں کو اس حد تک بڑھا لیا کہ پوری ہی نہیں ہوتی تھی آخر کار میں چل پڑا جس رہ پر وہ مجھے چلانا چاہتی تھی بھائیہ کو فون کر کے جب میں نے اپنے آنے کی خبر دی تو وہ جذبات کی شدت سے کچھ بول ہی نہ سکے خاموش رہ گئے بھائیہ آپ سن رہے ہیں نا ہاں ہاں تم سچ مجھ آ رہے ہو نا ان کی آواز بھرا رہی تھی میں پہنچ گیا تھا ان کے شفیق سینے سے لپٹا ہوا تھا ان کے جسم سے مجھے اببہ اور امہ دونوں کی خوشبو آ رہی تھی وہ ایک دم اببہ جیسے ہو گئے تھے ویسے ہی سفید بال ویسے ہی دبلے پتلے چہرے پر وقت سے پہلے ویسے ہی چھوڑیاں گاؤں کی سڑکے بن گئی تھی دونوں طرف گھنے گھنے پیڑ ہمارے ساتھ تالے بجاتے ہوئے چل رہے تھے نہر کی پولیاں پکی بن گئی تھی چوڑی سی نہر کا پانی شل شل بہ رہا تھا بچپن کی کتنی ساری یادیں آئیں اور پانی کے ریلے میں ساتھ بہ رہی تھی میں راستے کی خوشبو سے مدھوش بیٹھا رہا بھائیہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے زکیہ اور بچوں کے بارے میں میرے کام کے بارے میں اور نہ جانے کیا کیا مجھے جیسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا زرے زرے میں اپنا بچپن ہستا کھیلتا دکھائی دے رہا تھا دل کی تمام گرہیں ایک ایک کر کے کھل رہی تھی میں جیسے اپنے آپ سے آزاد ہو رہا تھا جی رہا تھا ہس رہا تھا رو رہا تھا گاؤں پہنچ کر ہم سب سے پہلے امہ اور اببہ کی قبر پر گئے پر سو بعد میں ان کی یاد میں سسک سسک کر رویا میں نے کبھی انہیں یاد نہیں کیا تھا کبھی ان کی یاد میں اس طرح آسو نہیں بھائے تھے مگر آج جذبات کی شدت میں روتے روتے میری ہچکیاں بن گئی تھی بھائیہ میری پیٹ سہلا رہے تھے وہ مجھے سہارہ دیئے ہوئے تھے گھر کی دیوڑی میں داخل ہوا تو ایک نرم اور خنگ سی خوشبو نے میرے گال سہلائے فیاض دوڑ کر مجھ سے لپڑ گیا برامدے میں پلنگ پر ریاض باہیں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا میں نے حیرت سے بھائیہ کی جانب نگاہ کی تو نظریں چورا گئے گل مہر کے نیچے بھابی الگنی پر کپڑے پھیلائے تھیں مجھے دیکھا تو جلدی سے کپڑے یوں ہی پھیک کر ہستی ہوئی آئیں اور آ کر مجھے گلے سے لگا لیا بھابی کے سامنے کے بال سفید ہو رہے تھے رنگ کملا گیا تھا ہاتھوں کی نسے اُبھر آئیں تھیں میری نگاہوں میں وہ خوبصورت حسین ترین لڑکی آ گئی جو چند برس پہلے پائلے چھنکاتی اس آنگن میں اُتری تھی گورا رنگ سیاہ گھٹاؤں جیسے بال گہرا کاجل لگائے سیاہ شرارتی سیاہ کے اس ادھیر عمر عورت میں اپنی بھابی دون رہا تھا دونوں بچوں نے مجھے گھیر رکھا تھا بھابی نے دستخان بھر دیا تھا بھائیہ محبت سے مجھے ایک ایک چیز کھلا رہے تھے باہر سے کسی نے آواز دی تو بھائیہ اٹھ کر باہر نکل گئے پھر ایک لڑکا مجھے بلانے آ گیا باہر ہری کھڑا تھا میرا پیارا دوست میرا یار ہری پرشاد اور میں اس کی طرف بے تابی سے بڑا تو وہ چھجک گیا شاید میری ظاہری حیثیت سے میں نے اسے ایک دم گلے سے لگا لیا کیسے ہو دوست بہت اچھا کہ ہو کہ آئے گئے ہو بہت یاد کیا تم کا اس نے کاندھے پر پڑے انگوچے سے اپنے آنسو پوچھے اور معصوم سی ہسی ہس پڑا ہم دیر تک تہل تہل کر باتیں کرتے رہے اسی نے ریاس کے پیر کی چوٹ کا بتایا وہ پیر سے گر گیا تھا شروع میں گاؤں میں ہی علاج ہوا شہر جا کر علاج کروانا بھائیہ کے لیے مشکل تھا اس کے بعد وہ گئے بھی مگر ریاس کا چلنا پھرنا ایک طرح بندھی ہو گیا ایک آپریشن کی ضرورت تھی اچھا کہہو تم آ گئے بھائیہ بیچارے اکیلے پڑ گئے ہیں دوسرے دن اور کئی لوگوں سے ملا ریاس کی میڈیکل ریپورٹز دیکھیں بھائیہ سے شہر جا کر رہنے اور اس کے مستقل علاج کی بات بھی کی رات ہو رہی تھی باہر کسی نے آواز دی بھائیہ اٹھ کر باہر چلے گئے میں اپنی چائے کی پیالی لیے ہوئے ہی باہر نکل آیا وہ گاؤں کی طرف چلے گئے تھے ہری باہر کھڑا تھا مجھے دیکھ کر ہس پڑا کیا ہوا یار تم کا ہوش کہاں رہا تھے مار چائے پے چائے وہ کے بعد بیڑی سٹا سٹ مارے رہا تھو میں بے ساخت ہس پڑا دلی دل میں زکیہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے میری جنت لوٹ آئی ہوا کیا ہے دین محمد مونسی جی یاد ہیں تم کا وہی جون بڑے مالک کے جمانے ماں حساب کتاب دیکھات رہے بڑے مالک ان کا گھر بنوائی دہن رہے کھیت بھی دہن رہے ابھن ہم ان کا دیکھا پولیا پے بیٹھے گرگرات رہے ان کا اٹھائے کہ تپتہ پے بیٹھاوا چاہ پلاوا بے چارے دین محمد کاکہ تو اب کچھ نہیں بولت ہیں پہلے کتنا حسند بولت رہے مگر جانتوں دکھ کا جھیلیے کا یہ وہاں ایک طریقہ ہے کہ آدمی چپ ہو جاتے مگر چپ رہے یا بولیے دکھی آدمی تو دکھی رہا تھے نا وہ کیا فلسفہ کہہ گیا تھا جس نے میرے اندر ایک تڑپ سی پیدا کر دی بھائیا تو بہت چپ رہنے لگے ہیں دین محمد کا بھی وہی قصہ تھا جو عام طور سے جائداد والوں کا ہوتا ہے وہ جانتے تھے کہ اگر بچوں کے نام لکھا تو وہ اسے بیچ کر اڑا دیں گے سر چھپانے کی جگہ بھی نہ بچی گی اسی لیے بچوں سے مار کھاتے رہے مگر گھر اور کھیت ان کے نام نہیں کیا اور میں کیا کر رہا ہوں میرا سر چکرانے لگا تھا میں اندر آ کر چپ چاپ لیٹ گیا نہ جانے کب سو گیا صبح روز کی طرح خوبصورت تھی میں بھابی اور بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تب بھائیا آ گئے اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے یہاں آؤ میاں وہ اببہ کی طرح بلانے لگے تھے مجھے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے ایک فائل میرے سامنے رکھ دی یہ سب تمہارا حصہ ہے اس میں سارے قاقزات ہیں آدھے کھیت و باغ اور اس گھر میں بھی تمہارا حصہ بنتا ہے رہنے کو تو تم آؤ گے نہیں تو اگر مناسب سمجھو تو گھر کا حصہ مجھے فروخت کر دو باغی جیسا تم چاہو میں اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے بھائیا یہ سب مجھے نہیں چاہیے بس میں جب بھی آؤں میرا پلنگ اپنے پلنگ کے ساتھ بچھوائیے گا بھابی یوں ہی میرا لارڈ اٹھائیں بچے ایسے ہی مجھ سے فرمائشے کریں وہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور بھائیا اگر کچھ حصہ فروخت ہو سکے تو کر دیجئے اور ریاض کا علاج ٹھیک سے کروا دیجئے میرے ویزے کی مدت قتم ہو رہی ہے چھٹی بھی ونہ میں خود اگر یہاں ممکن نہ ہو تو میرے پاس آ جانا میری آواز بھرانے لگی تو بھائیا نے فائل رکھ کر مجھے گلے لگا لیا ہم دونوں بھائی جدائے کے صدمے سے نڈھال بیٹھے رہے چلتے وقت میں نے اپنا والٹ ہری کی قمیز کی جیب میں زبردستی ڈالا وہ ناراض ہونے لگا ای کا کر رہا تھو پلیز کچھ مت بولو ہری اس نے بھیگی بھیگی نظروں سے مجھے دیکھا پھر ایک جیسے دو انگوچے نکالے ای دیکھو ہم تمہرے واسطے لائے میں نے اس کے ہاتھ سے ایک انگوچہ لے کر چوم کر آکھوں سے لگایا اور گلے میں ڈال کر آسو بھری ہسی ہز دیا میں واپس لندن آ گیا ہوں سب کچھ ویسے ہی ہے میں وہاں سے لا زوال یادیں ساتھ لے کر آیا ہوں میں نے اپنی بیٹیوں کو وہاں کے قصے سنائے خابی کی دی ہوئی سواغاتیں انہیں اور زکیہ کو دی مگر زکیہ نے وہ ساری کی ساری پھیک دی میں کیا کہتا میرا لڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا بس ہری کی ایک بات میرے ساتھ چلتی ہے کہ دکھ کا مقابلہ کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی چپ چاپ ہو جائے اور میں چپ ہو گیا ہوں موسیقی